علف اللہ چمبے دی بوٹی پرشد من وچلائی ہو نفیہ سقاط تا پانی ملیا ہر رگ تر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جان پلڑتے آئی ہو جیبِ مرشد کا مل با ہوا جیبِ مرشد کا مل با ہوا نحمد روح و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَدْلِمُوا تَسْلِيمًا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُونَ محترم درویش صاحب غزنبی دیگر جملہ مشایخ عزام علماء کرام دعات و مبلغین موتکفین و موتکفات اور جمیع حاضرین و حاضرات الحمدلللہ تعالی آج کی اس مبارک راہ میں جو انتیسویں شد رمضان ہے اور اس عشرہ اخیرہ کی آخری تاک رات ہے اس میں ہماری گفتگو کا موضوع اللہ جلہ مجدہو کی توفیق اور اس کی اذن اور اس کے فضل و کرم سے تحریک منحج القرآن کے زیر احتمان ملک بھر میں ہر جگہ ممکنہ حد تک حلقات درود قائم کرنا یہ موضوع ہے کل رات تھا حلقات عرفان القرآن اور حلقات علم القرآن قائم کرنا اور قرآن مجید کے تعلیم و تعلم قرآن مجید کے علم کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں حلقات کا قیام کل یہ موضوع تھا آج گوشہ درود کے زیر احتمان حلقات درود قائم کرنا ملک بھر میں اس زمن میں چند ایک سادہ سی باتیں جس سے آپ کے ایمان میں کچھ ذوق پیدا ہو کچھ عقیدہ میں پختگی پیدا ہو اور کچھ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے ارادوں میں پختگی اور دیزی آئے اس مقصد کے لیے چند پر اثر باتیں آپ سے کہوں گا آج کا یہ خطاب علمی نویجت کا نہیں تذکیری نویجت کا ہے تاکہ اس سے تاثیر آپ لیں اثر لیں اور موٹیویٹ ہوں اور واپس جا کر حلقات درود کے قیام کا آغاز کر دیں آقا علیہ السلام پر درود اور درود و سلام کل رات میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ کا ذکر ہے یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ واحد ایک ایسا عمل ہے اور واحد عبادت ہے جو بندہ کرتا ہے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کر تو اللہ کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ عمل میں شریک ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نے واحدی عمل ہے جس کا عمر یعنی حکم دینے سے پہلے اپنے کرنے کی خبر دی ہے واحد عمل ہے جس کے کرنے کا عمر دینے حکم دینے سے پہلے اپنے کرنے کی خبر دی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاری بے شک اللہ تعالی خود درود بیجتا ہے میں بیجتا ہوں اور میرے ساتھ سب ملائکہ بیجتے ہیں پہلے دو خبریں دی ہیں ہم بیجتے ہیں میں بیجتا ہوں اس کے بعد عمت کو کم فرمایا ایمان والو تم بھی بھیجا گا یعنی میرے ساتھ اس سنت میں شریک ہو جاؤ اور اللہ تعالی اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں ہونے دیتا یہ اس کی توحید کا تقاضی ہے ایک اپنے محبوب پر درود و سلام کا ایسا عمل ہے کہ ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ اس لیے گوشہ درود قائم کیا گیا کہ اس بہت بڑی سعادت میں امت شریک ہو سکے اور تحریک مناج القرآن کو اللہ رب بلیزت نے یہ سعادت اتھا کی اب میں چاہتا ہوں کہ ہر یونین کونسل ہر تحصیل میں یہ تو چوبیس گھنٹے دائمًا چلنے والا ہے گوشہ درود وہاں ویکلی بیسس پہ کر لیں ہر ویکنڈ پر مگر ہر ہفتے ہلقہ درود قائم ہو خواہ گھر سے ہی شروع کر لیا جائے اس سال تحریک مناج القرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک سو تیس مقامات پر کتنے عرفان القرآن کورس شروع کیے جائیں گے ایک سو تیس مقامات پر کل جو میں نے ساری رات علم کی اہمیت پر بات کی علم کی فضیلت کیا ہے فروغ علم کی حلقات علم کی اور مذاکرہ علم کی اور ساری رات جاگنا مذاکرہ علم میں ساری رات کی نفلی عبادت سے امزل ہونا کل رات ساری جو علم کی حمیت پر بات ہوئی اور آپ کو وہ احادیث سنائیں عجب عجب مضامین پر مبنی جن میں سے بیشتر پہلے آپ نے نہیں سنی اور میری اپنی کتاب توفت النکبہ فی فضیلت العلم والعلماء میں بھی وہ احادیث درج نہیں کی تھی میں نے وہ نہیں نہیں سنائیں آپ کو وہ جامع اس سننہ کی جو کتاب العلم ہے بیس جلدوں کا جو حدیث کا بڑا زخیرہ اس کی کتاب العلم میں میں نے وہ جمع کر دی لہٰذا اس کے تحت عرفان القرآن کورس تاکہ آپ کو صلیقہ سکھایا جائے قرآن سیکھنے کا اور آگے سکھانے کا ایک سو تیس مقامات پر اس سال شروع کرنا چاہتے ہیں ساٹھ دنوں کا کورس تعلیم و تعلیم قرآن کا عرفان القرآن کورس نام ہے اس میں تجوید ہے قرآن کے اصول ہیں قرآن کا صحت سے پڑھنا ترجمہ لغت ہے معانی ہے حدیث ہے شریعت کے آقام ہیں آقائد ہیں پھر سب چیزیں اس میں شامل ہیں ساٹھ دن کا اسی طرح آج کی رات جو حلقہ ہائے درود قائم کرنے ہیں وہ اس سال پاکستان میں دو ہزار ہلقہ ہائے درود قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید جو پہلے موجود ہیں وہ ہیں جو پہلے موجود ہیں وہ وہ تو ہیں ایک ہزار چل رہے ہیں پاکستان میں ایک ہزار ہلقہ درود آلڑی قائم ہیں آج کے دن سے پہلے تک چل رہے ہیں اس سال دو ہزار مزید قائم کرنا چاہتے ہیں اور میری آرزو یہ ہے کہ ایک وقت وہ آ جائے کہ ہر گھر ہلقہ درود بن جائے ہر گھر ہلقہ درود بن جائے تاکہ کوئی گھر ملائکہ سے خالی نہ رہے اور ہر گھر کے افراد کا نام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور آپ کے دفتر میں روز پہنچتا رہے اور لکھا جاتا رہے اس سال کے مرسوبے میں دو ہزار ہے جو ہلقہ درود بن جائے آقا علیہ السلام کا ہلقہ درود بن جائے اور جتنی نسبت بارگاہ مصطفی اور بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم میں درود کو درود سلام کے ذریعے پختہ ہوتی ہے میں آپ کو آقا علیہ السلام ہی کی نبوت و رسالت کی قسم کھا کہتا ہوں اتنی پختگی نسبت بھی نسبت محمدی کی کسی اور طریق سے نہیں ہوتی نسبت محمدی کی اور یہ ایک راز کی بات بتاتا ہوں صرف ایک جملے میں اس گوشہ درود کے قیام کے بعد اور اللہ کی ذات آقا کی مہارگاہ میں حضور اتنے خوش ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور جو نوازش اس گوشہ درود کے قیام کے بعد مسلسل دو سال حرمین شریفین میں جب گیا ہوں جو ہوئی ہے منفرد نوئیت کی وہ میری پوری پچاس سال کی زندگی میں نہ تھی اپنی نوئیت کی ورنہ کچھ ایسی بھی تھی جو من وجہ من وجہ بہت ہی بڑی تھی بہت ہی بڑی تھی مگر یہ اپنی نوئیت کی ایسی منفرد نواز شاد تھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نوئیت کی نواز شاد پچاس سال کی زندگی میں نہیں میں سمجھ گیا کہ یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے خوشی کا عنایت اور عنام ہے گوشہ درود پر آقا خوش ہوگا تو کیا عالم ہوگا اس گھر کا اور اس گھر کے مکینوں کا کہ جب ہر گھر حلقہ درود بن جائے آقا علیہ السلام کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی خوشی کا عالم کیا ہوگا اس کی رضا اور اسی کے ساتھ میں پیغام پہلے دے دوں تاکہ بعد میں بات اتر نہ جائے جو اتقاب بیٹھے اور ابھی تک غفلت میں رہے کل کا دن یوٹلائز کریں اور رفاقت اختیار کریں رفاقت اختیار کریں کیا رفاقت کے دو معنی ہیں ایک سنگت اور ایک نرنی اور شفقت اللہ خود رفیق ہے اللہ تعالی خود رفیق ہے اللہ تعالی خود رفیق ہے اور پھر خود بھی رفیق ہے آکر اسلام نے فرما اللہ رفیق ہے اور رفق کو نرمی کو اللہ نرمی کا معاملہ فرمانے والا ہے رفیق اس معناہ میں اور پھر نرمی کے معاملہ کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ایک تو یہ منحاج القرآن کا وہی رفیق ہے جس کا دل کو شہداء کو صالحین کو ان اعلی طبقات کو حس اولائے کا رفیق کہا ہے یہ سب رفیق ہیں تو کتنی عظیم بات ہے کہ کوئی ان کی پیردی اور غلامی اختیار کرے اور رفاقت نبوت نصیب ہو جائے رفاقت صدیقیت نصیب ہو جائے رفاقت شہداء نصیب ہو جائے رفاقت اولیاء و صالحین نصیب ہو جائے یہ ہمارا رفیق کا عنوان چننا اور رفاقت اختیار کرنا ایک بہانہ ہے ایک یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے مصر کی موریا کی اٹی ہے وہ جو اونی اٹی تھی وہ جو لے کے یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں نام لکھوانے چلی گئی تھی بس ہماری رفاقت اتنی کچھ ہے کہ وہ اٹی لے کے ہم بھی ان خریداروں میں نام لکھواتے ہیں شاید انہیں یہ بات پسند آ جائے اور وہ حقیقی رفیق بنا لیں اور کبھی اس نسبت سے جو رفاقت کی نسبت خود کو معروب نہ کرے اس میں بڑی برکت ہوگی اس میں بڑی برکت ہوگی میں آپ لوگوں کو کیا کہوں اس میں بڑی برکت ہوگی اور یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کیا برکت ہے اس تو بہتر ہے اس وقت سے پہلے لے لیں اس میں خیر ہے برکت ہے کل بعد ساری رات علم پر کی میں نے بدنصیبی ہوگی اس تحریک کے کارکنوں کے لیے جن کے پاس اللہ پاک نے کتابی صورت میں زبانی کلامی نہیں کتابی صورت میں اور خطابی صورت میں پہریر میں بھی تقریر میں بھی دنیا کا سب سے بڑا زخیرہ علم کا سرمایہ اور نعمت عطا کی ہو جو کسی جماعت کے وہ صرف عقیدت مند رہیں جوش کے نعرے لگاتے پھریں علم کا کلچر زندہ کریں علم کی روایت زندہ کریں علم کا تسلسل بحال کریں امت محمدی میں کہ علم کا دامن تھام لو قبل اس کے کہ علم یہاں سے اٹھا لیا جائے اس وقت سے پہلے جب علم اٹھا لیا میں لوگوں کے سینوں سے چھین نہیں لیا جائے گا علم صحیح کے حاملین اٹھا لیے جائیں کوئی نہیں بچے گا پھر صحیح علم امت کو دینے والا تو پھر لوگ نہ اہلوں کو اور بے علموں کو بڑے مسندوں پر بٹھا دیں گے اور ان سے پوچھیں گے اور وہ کام آج کئی ٹی وی چینلز پہ ہو رہا ہے جو حق دار نہیں ہیں اور حامل نہیں ہیں اور بارسان علم محمدی نہیں ہیں اور وہ اہل علم کے حالات اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں اگر آپ علم کے کلچر کو زندہ نہیں کریں گے تو آپ کی نسلوں کا ایمان کیسے بچے گا خالی عقیدت مندی سے نہیں بچتا ہاتھ چومنے سے خالی نہیں بچتا خالی ملاد منانے سے نہیں بچے گا خالی گیارنی شریف کرنے سے نہیں بچے گا خالی عرصوں پر جانے سے نہیں بچے گا پیروں کے ہاتھ پہنچ چومنے سے یا کسی بھی شیخ کے ہاتھ چومنے سے عقید اور ایمان نہیں بچے گا یہ سب کچھ جائز ہے ان سب امور کے پیچھے سنت ہے یہ مباہات ہیں مستحسنات ہیں برکات ہیں مگر یہ رسوم یہ طور طہی کے رسمیں آپ کی نسلوں کا عقید اور ایمان بد عقید کی اور گمرائی کے طوفانوں میں نہیں بچائیں گے اب گالیاں دیتے ان کے جیتے جیتے بچوں کے عقید بگڑ گئے بے دین ہو گئے کتنے لوگ ہیں اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جو بزرگی کا تصوف کا پیری فقیری کا نام لیتے ہیں اور ان کا عمری تصوف اور فقیری کی بدنامی کے لیے کافی ہیں ان کو دیکھ کر ہی ہاں عقیدہ ایمان نہیں بچے جو ان کو دو چار دن ان کا حال دیکھ لے گا نہ نماز پڑھ نی نہ تحجد نہ روزہ نہ عبادت نہ تصویح تو سوائے پیسے بٹورنے کا کام ہی نہیں کئی سجدے کراتے کئی کچھ ہیں کوئی فس کو فجور پہ چلتے کوئی خود جاہل ہیں جاہل کیا پیر ہوگا تصورات کو بدلیں تصورات کو بدلیں عقیدہ اور ایمان علم صحیح سے بچے گا میں نے آپ کو تین باتیں کہی تھی علم صحیح عمل صالح اور اخلاق حسن یاد ہے اور اب اس کو ساتھ جوڑ دیں علم کا طریق بتایا تھا قرآن اور حدیث اصل سے جھڑو اصل سے اس مسلک ہمارے میں اہل سنت وال جماعت میں بد قسمتی سے قرآن اور حدیث کے علم سے تعلق کمزور پڑ گیا اور اب اس کو جوڑ دو برکت کے لیے آقا کی نسبت کے ساتھ اور آقا علیہ السلام کی نسبت درود و سلام سے بہتر کسی اور عمل میں نہیں تو حلقات علم بھی ہوں حلقات درود بھی ہوں تو دیکھئے تحریک میں امت میں کتنی برکتیں پڑ جائیں گے اس گھر میں اس محلے میں عبادی میں کتنی برکتیں ہوں گی جہاں قصر سے درود پاک پڑا جائے اور میں آپ کو زمان سے کہتا ہوں اس عمل کو آپ شروع کریں جاری رکھیں دیکھئے چند سالوں میں مصطفی انقلاب کی منزل کتنی قریب آ جاتی اسی درود پاک کی برکت نے آپ کو اپنے منزل کے قریب پہنچا دینا ہے اور علم قرآن کے فروغ کی برکت نے پہنچا طبع طابعین کی مرویات واقعات اور منامات سناؤں گا تھوڑے سے مختصر سی بات کرنی جس سے آپ کو تھوڑا جلا نصیب ہوئی ایمان میں اور ذوق میں اور آپ میسج لے کر جائیں پہلی حدیث جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا امام ابن ابی شیبہ انہوں نے روایت کیا یاد رکھ لیں امام احمد بن حنبل اور امام ابن ابی شیبہ یہ دونوں امام مخاری امام مسلم دونوں کے شیخ ہیں امام احمد بن حنبل بھی بخاری و مسلم کے شیخ ہیں امام ابن ابی شیبہ بھی ان کے شیخ ہیں انہوں نے حدیث ان سے لی ہیں اگر آپ صحیح مسلم کو پڑھیں تو ہر دوسری تیسری چوتھی حدیث امام مسلم نے امام ابن ابی شہبہ سے لی اول تا آخر پوری صحیح مسلم پڑھیں ہر تیسری چوتھی حدیث میں آپ کو ملے گا کہ امام مسلم نے ان سے لی ہے اتنے بڑے وہ شیخ اور ان وہ تمہدے ہوں جن کی روایات سے امام مسلم نے اپنی الجامع السحی مسلم شریف بر دی ہے ان کی اپنی ثقاحت کا اور امامت کا عالم کیا ہوگا اسی طرح امام بخاری اور امام احمد بن حنبل ان کے شیخ ہیں قربان جائیں احمد بن حنبل کے نصیب پر کتنے زاہد اور کتنے عابد امام کہ امام بخاری جاتے تو تب بھی ان کے گھر ٹھہرتے بارہ مرتبہ گئے بغداد میں امام احمد بن حنبل کے گھر ٹھہرتے ان کے شیخ امام شافی آتے تو تب بھی اپنے تلمیز امام احمد بن حنبل کے گھر ٹھہرتے پھر آپ کے ہاں بھی برکتوں والے لوگ نظر آئیں یا نہ آئیں برکتوں والے آئیں گے آپ اپنے گھر کو ایسا برکت والا بنائیں تو سہی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نظر بھی آئیں ملائکہ آپ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہزاروں لاکھوں ملائکہ بیٹھے ہیں کسی اہل علم سے پوچھیں کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو اللہ کے رسول کا ذکر ہو قرآن کا ذکر ہو مجلس سے ذکر ہو درود پاک کی مجلس ہو اللہ پاک نے لاکھوں کروڑوں ملائکہ بنائے ہی اسی مقصد کے لیے ان کا اور جوب اور کاروبار اور روزگار اور ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے صرف ذکر اور درود کی مجلس سے تلاش کرتے ہیں جہاں مل جائے وہاں بیٹھ جاتے ہیں متفق علیہ حدیث اب اس کا کون انکار کرے گا کون انکار کرے گا بھولی ان ملائکہ کا اور کام ہی اور کوئی کہیں جی نہیں بیٹھے تو اور کیا کریں کام ہی کوئی نہیں وہ بنائے اسی کام کے لیے رستوں میں گھومتے ہیں علاقوں میں جاتے ہیں جہاں اہلِ ذکر کی مجلس ملتی ہے بیٹھ جاتے ہیں جہاں درود پاک کی مجلس درود پاک کے لیے بھی فرمایا سیاہین افشلات گھومتے ہیں جہاں حضور پر درود و سلام کی مجلس ملتی ہے انس درود پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے درود پڑھنے لگ جاتے ہیں آپ کو نظر تو نہیں آتے کوئی کہے جی وہ یہ کیسے مان لیں نظر نہیں آتے اسی طرح مان لیں جیسے کرامن کاتمین کو مان رکھا ہے چوبیس گھنٹے آپ کے کندوں پر بیٹھے ہیں نظر آئے ہیں کبھی کیوں مانتے ہیں آپ کے کندوں پر بیٹھے ہیں نظر آئے ہیں مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں چوبیس گھنٹے بیٹھے ہیں جیوٹی بدلتی ہے کرامن کاتمین بیٹھے رہتے ہیں بیٹھتے ہیں نا بغیر دکھائی دیئے کیسے مانا ہے آقا علیہ السلام نے خبر دی ہے سو اس کے بھی آقا علیہ السلام نے خبر دی ہے جہاں اللہ کا ذکر اور حضور علیہ السلام پر آقا نے فرمایا مجھ پر درود کے لیے لوگ مجلس منعقد کرتے ہیں وہاں ہزار ہاں ملائکہ بیٹھ جاتے ہیں پروں سے پر جوڑ کر اور آپ کی مجلس سے لے کے آسمان دنیا تک حضا بھر جاتی ہے ساری حضا ملائکہ سے پور ہے تو عام آدمی تو نہیں دیکھتا تو کئی دیکھتے بھی ہیں اور کئیوں کے جب وہ آتے ہیں ان کے آنے کی پھرپرہٹ کی آواز بھی آتی اترنے کی آوازیں بھی آتی جیسے پرندے پرندوں کے پر پھرپراتے ہیں اس طرح اترتے ہیں وہ آوازیں بھی آتی یہ تو الگ الگ معاملہ ہر ایک کا ہوتا ہے کیفیات بھی ملتی مگر اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ملائکہ آپ کے ساتھ پیٹھے تو جس گھر میں درود پڑھنا شروع کیا جائے اور اللہ کذک شروع ہو جائے تو اس گھر میں فرشتے لیرہ لگا لیں اور برکتیں کیا چاہیئے پھر جب فرشتوں کا آنا جانا ہو جائے اور وہ دعائیں کریں آپ کے لیے رسک میں بھی برکت ہو جائے گی سب کچھ جو آپ یہاں دعائیں کروانے آتے ہیں تو نہ آپ کو ادھر دعائوں کے لیے کہنے کی حاجت ہوگی اور ہماری بھی جان چھوڑ جائے گی جس گھر میں ملائک کا آنا جانا ہو جائے تو پھر ہم کس کھاتے میں ہم تو بیکار سے لوگ ہیں ایسے بس آپ کو اگرام پر لگانا لگ گئے تو بس ٹھیک ہے پھر ہمیں بھول جائیں گھر برکتوں والا بن جائے گا میرا مقصود ہے کہ آپ کا گھر برکتوں والا ہو جائے ایک امام ہو گزرے ہیں امام قاضی اسماعیل بن عساق القادی یہ انہوں نے آقا علیہ السلام پر صلات و اسلام کی فضیلت میں کتاب لکھی اور یہ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر یہ ان تاریخ اسلام میں اور آقا علیہ السلام کی امت میں ان پہلی کتابوں میں سے ہے ابتدائی امت میں تاریخ میں سب سے پہلی جو درود و سلام کی فضیلت پر لکھی گئی ان اول امہات القتب میں سے ہے اور یہ امام بخاری کے ہم زمانہ ہے امام بخاری پیدا ہوئے ایک سو چورانوے ہجری میں کس میں ایک سو چورانوے ہجری میں امام اسماعیل بن عساق القادی یہ پیدا ہوئے ایک سو نینانوے ہجری میں پانچ سال بعد ایک زمانہ ہے امام مسلم سے بھی پہلے پیدا ہوئے تو یہ امام بخاری اور مسلم کے معاصر ہیں تو یہ کتاب چھپی نہیں تھی پہلے ان کی کتاب پہلے چھپی نہیں تھی تو میرے پاس جو نسخہ ہے یہ جب دنیا میں پہلی بار چھپی ہے یہ کتاب پوری تحقیق کے بعد تو یہ تباولہ پہلا نسخہ ہے میرے ہاتھ میں اس کے حوالے کل امام دیتے تھے امام ابن القیم نے جب اپنی کتاب لکھی جلاع الافحام درود و سلام کی فضیلت میں وہ ان کے حوالے دیتے تھے حافظ ابن کسیر اپنی تفسیر ابن کسیر میں جگہ جگہ جب درود و سلام کی خاص طور پر اس آیت کریمہ کے طیعت جتنے احادیث کوٹ کرتے ان کے حوالے سے ان کی روایت کوٹ کرتے اسی طرح امام ابن حجر المکی الدر المندود میں آقا علیہ السلام کے صلات و سلام کی فضیلت میں پوری کتاب لکھی وہ ان کے حوالے دیتے ہیں ان کے روایت دیتے ہیں یہ صاحب کاموس امام مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادی انہوں نے السلات والبشر کتاب لکھی درود و سلام کی فضیلت میں ان کی روایتیں لیں اور ان پر اعتماد کیا امام سخاوی جو حدیث اور اصول حدیث کے امام ہیں القول البدی لکھی ان پر اعتماد کر کے ان کی روایات لیں الغرض ہار لکھنے والا امام ان پر اعتماد کر کے ان کی روایت کوٹ کرتا تھا اس وقت مختوتات تھے اب یہ اصل کتاب چھپ گئی تو انہوں نے اپنے طریق سے یہ سنہ اپنی سنہ سے حدیث لیں امام ترمزی نے اپنے طریق سے امام احمد بن حنبل نے اپنے طریق سے ابن ابی شہبہ نے اپنے طریق سے ہر امام نے الگ طریق سے اتنی کثیر تورک کی حامل یہ حدیث ہے صحیح حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کون عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں وہ رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت کے لیے وہاں گزارتے تھے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب دو تہائی رات گزر جاتی قرآن کے آخری حصے میں اٹھ کر آواز دیتے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے ذریعے جا ات الراجفہ تطبع حر رادفہ جا الموت بمعفی لوگوں موت کا وقت آ گیا قیامت کا نکارہ بج رہا ہے قیامت قریب آنے اپنے گھر والوں کو اس آیت کریمہ اور پیغام کے ذریعے اٹھاتے پشلی رات جب اٹھا دیتے تو عرص کرنے نے کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات آ کر اسلام نے جب سب کو اٹھایا تو میں تو جاگی رہا تھا تو میں نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اُسلی من اللیل فَعَجْعَلُ لَكَ ثُلُثَ ثَلَاتِ ثُلُثَ سَلَاتِ یا رسول اللہ میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں پھر میں دعائیں کرتا ہوں آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں دعا کرتا ہوں ذکر ازگار کرتا ہوں اور میں فَعَجْعَلُ لَكَ ثُلُثَ سَلَاتِ اپنی دعاؤں کا اور ذکر ازگار کا ایک تہائی حصہ آپ کے درود و سلام کی وقف کر کے لئے وقف کرتا ہوں ایک تہائی حصہ جتنا وقت میں عبادت کرتا ہوں اس میں ایک تہائی صرف درود و سلام پڑھتا ہوں آکر اس نام نے فرمایا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَشْتْر قَالَ فَعَجْعَلُ لَكَ شَتْرَ السَّلَاتِ اور دوسری روایت میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اتنا میں کرتا ہوں کیا کافی ہے تو آقر علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ نے فرمایا انہوں نے کہا آدھا کرلوں آدھا وقت کرلوں میں ایک تہائی کرتا ہوں کیا آدھا وقت کرلوں پہلے ایک تہائی پوچھا آقر نے فرمایا انشیعتا جیسے چاہے مگر اگر اور بڑھا لے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا تمہارے لیے بہتر ہوگا میں تو متاج نہیں ہوں تمہارے لیے بہتر ہوگا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آدھا وقت آپ کے لیے کر دیتا ہوں دعا آپ کے درود و سلام کے لیے کافی ہے آقا نے فرمایا انشیعتا اگر تو چاہے تو اتنا رکھ اور اگر بڑھا لے وقت میرے درود و سلام کا اور زیادہ تو تمہارے لیے بہتر ہوگا عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اب آپ کے درود و سلام کا وقت دو تہائی کر دیتا ہوں دو تہائی دو تہائی کر دوں کافی ہے آقا نے فرمایا انشیعتا تمہاری مرضی اگر اس سے بھی بڑھا لو تو تمہارے لیے خیر اللہ تمہارے لیے بہتر ہوگا پھر ورز کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یہ فیصلہ کیا میں نے اجعلو لکا سلاتی کلہا کہ میں یا رسول اللہ اپنی سارا وقت ذکر و عذکار کا آپ کے درود و سلام کی نظر کر دیتا ہوں اور سوائے آپ کے درود درود و سلام کے اب اور کوئی ذکر کروں گا ہی نہیں کوئی اور دعا مانگوں گا ہی نہیں ساری رات جتنی دیر جاگوں گا صرف آپ پر درود و سلام پڑھو جب انہوں نے یہ عرض کیا عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب میں نے یہ عرض کیا تو آکر اسلام نے فرمایا اِذَن يَكْفِيكَ اللَّهُ حَمَّدْ دُنِيَا وَحَمَّنْ آخِرَةً اگر یہ کر لو کہ سارا وقت مجھ پر درود و سلام ہی پڑھتے رہو اگر یہ کر لو تو پھر تو اللہ تجھے دنیا اور آخرت کے ساری حاجتوں میں اللہ کافی ہو جائے گا پھر تمہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی دنیا اور آخرت میں ہر کام میں میرا درود تمہارے لئے حاجت روا بن جائے گا اللہ حاجت روای کر دے گا اسی درود کے صدقے ہر کام دنیا اور آخرت کا سمر جائے گا اور یہ الفاظ بھی آئے فرمایا اِذَانِ يُخْفَرُ لَكَ ذَمْبُكَ كُلُّهُ اگر سارا وقت صرف مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں گزار دو تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہی نہیں چھوڑا جائے گا ادھر درود پڑھتے جاؤ گے ادھر گناہ مٹائے جائیں گے یہ حدیث پاک ہے جس کو میں نے آپ کو بتایا اتنے تورک سے آئیمہ حدیث نے روایت کیا اور امام عبد الرزاق نے بھی اپنی مصنف میں الغرض بے شمار اور آئیمہ نے ہر ایک نے اپنے اپنے طریق سے کسرت کے ساتھ روایت کی یہ حدیث تو اس سے یہ معلوم ہوا دو باتیں کہ آقا علیہ السلام نے اس عمر کی نہ صرف اجازت دی بلکہ ان کے پوچھنے پر عمر فرماتے گئے اشارتاً عمر فرماتے گئے اشارتاً ترخیب دیتے گئے کہ وقت اور بڑھا ہو میرے درود و سلام کا میرے درود و سلام کا وقت اور بڑھا ہو تمہارے لئے بہتر ہے میں تو متاج نہیں تم میں سے کوئی بھی نہ پڑے تو میرا تب بھی کچھ نہیں میرا تو اللہ ہی کافی ہے مجھ پہ درود و سلام کے تو اللہ کا درود ہی میرے لئے کافی ہے تو مجھے اور کس کی حاجت ہے لیکن خیر اللہ تمہارے لئے بہتر یہ ہے ایک بار اور دوسری بات آقا علیہ السلام کی حدیث سحیح نے سراحتاً اس بات کا عمر دے دیا کہ اگر کوئی شخص سارے عذکار چھوڑ کر صرف درود و سلام پڑھتا رہے نفلی عذکار تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہو جائے گی کیونکہ آپ نے عمر دیا آپ نے عمر دیا اور اس پر فرمایا کہ سب گناہ ماف ہو جائیں اب بولیے تو آقا علیہ السلام نے گویا گوشہ درود قائم کروا دیا یا نہیں بولیے جب کا ہر رات جتنی دیر جاگو صرف مجھ پہ درود و سلام ہی پڑھتے رہو تم مجھ پہ درود و سلام پڑھتے رہو رب تمہارے کام کرتا رہے تو آقا علیہ السلام نے گوشہ درود کھلوا دیا اللہ نے کھلوا دیا ملائکہ مقرر کر کے ادھر پوری دنیا میں ملائکہ کو متین کر دیا دلیوں میں گھومو پھیرو ہر گھر دیکھو ہر مسجد دیکھو جہاں مٹ پر درود و سلام کی مجلسوں بیٹھ جاؤں ان کے ساتھ ادھر قبر انور کے پاس ملائکہ مقرر کر کے کھڑے کر دیا ڈیوٹی دار ہر وقت جو درود پاک پڑے ریجسٹر میں میری بارگاہ میں پیش کرتے جاؤ خود بھی سنتے ہیں اور ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں ان کی بارگاہ اور دربار کی شایان اشان یہ ہے ادھر وہ کر دیا اگر آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آئے کہ اگر خود سنتے ہیں آقا علیہ السلام ہمارا درود و سلام اور خود جانتے ہیں تو پھر ملائکہ کیوں پیش کرتے ہیں جسے کہ یا رسول اللہ فلانے درود پیش کیا ہے وہ کیوں پیش کرتے ہیں کیا اس کا مانا یہ تو نہیں کہ حضور خود نہیں سنتے نہیں خود سنتے ہیں مگر ملائکہ اس لیے پیش نہیں کرتے کہ آقا سنتے نہیں وہ حضور کے دربارِ عالی کی اور بڑی درباروں کی شان یہ ہوتی ہے وہ بشک خود دیکھتے سنتے ہوں سب کچھ مگر طریقہ عدب کا یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ میں ریجسٹر پیش کیا جائے اسی طرح پیش کیا جاتے ہیں جیسے ہمارا ہر عمل اللہ تعالی خود دیکھتا ہے مگر ملائکہ ہر روز وہ شام لکھا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو ملائکہ کے پیش کرنے اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ معنی لیا جائے گا کہ اللہ نہیں دیکھتا ہے اگر اللہ دیکھتا ہے پھر بھی ملائکہ پیش کرتے ہیں اسی طرح حضور سنتے ہیں پھر بھی ملائکہ پیش کرتے ہیں وہی معنی جو وہاں کر لیں گے وہی یہاں ہو جائے گا ایک ہی قائدہ اب ایک اگری حدیث بڑی ایمان افروز اس میں علمی نقطہ وہ علماء کے لئے ان کے لئے توفہ ہو جائے گا آج کی رات علماء کے لئے علم کا توفہ ہو وہ حدیث جو اگر روایت جس کی سنا رہا ہوں وہ بھی حدیث صحیح ہے وہ بھی حدیث صحیح ہے اسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے امی روایت کیا اور میں روایت سنا رہا ہوں سیدنا حسن مجتبا سے امام ابو دعود نے روایت کیا اپنی سنن میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنی سنن میں اور پھر تمام آئیمہ نے مختلف آسانیت کے ساتھ ان کو آگے لیا اور اس کی تصحیح کی امام نبوی نے الاذکار میں اس حدیث کو استدلالاً روایت کیا ابن القیم نے جلعہ الافہام میں امام سخاوین القول البدیع نے القرض تمام آئیمہ نے اور امام اسماعید بن عساق نے بھی تمام نے ہر ایک نے لیا حدیث یہ ہے یہ امام زین العابدین روایت کرتے ہیں امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سے سنا اور انہوں نے اپنے ابا جان سیند علی المرتضاء سے سنا یہ طریقہ اہل بیعت سے ہے اور دیگر صحابہ سے بھی مردی ہے یہ حدیث اس کے مختلف طوروں کے مختلف صحابہ نے امام احمد بن حنبل نے دیگر آئیمہ نے اس کے سنات صحیح ہیں امام نسائی نے بھی سوسنان القبرہ میں اور اس کو امام سعید بن منصور نے امام ابن ابی عاصم نے اور اس سے پہلے میں آپ نے بتا دیا آئیمہ حدیث کا ابو دعود نے اور سب امام آئیمہ نے روایت کیا حدیث یہ آکر اسلام نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا اور بعض طوروں سے یہ حدیث اس طرح آئی ہے کہ پہلے گھروں کا ذکر آیا لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا وَسَلُّوا عَلَيَّ وَسَلِّمُوا حَيْسُ مَا كُنتُمْ فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامُكُمْ وَسَلَاتُكُمْ آکر اسلام نے فرمایا لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کہ گھروں میں کوئی نماز ہی نہ پڑھو نوافل، تحجد، سب نفنی نمازیں گھروں میں پڑھا کرو اس کا حکم دیا ہے عام حالات میں تو بطلب کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی تو گھروں کو قبرستان نہ بنا دو کہ وہاں نماز ہی نہ پڑھی جائے نماز کی برکتیں دو گھر کو اب دوسرا حصہ وہ علمی نقطہ ہے وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا اور میری قبر کو عید نہ بنا دو لفظ عید آیا ہے تو کئیوں نے اس کا معنی بنا دیا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنا دو جس طرح بھیڑ لگ جاتی ہے عیدگاہ میں عید پہ لوگ آتے ہیں اور میلا لگ جاتا ہے بھیڑ ہوتی ہے اس طرح کسرت کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ معنی نکال لیا جو حدیث پاک میں نہیں تھا اس طرح بھیڑ لگا کہ میری ماذا اللہ ثابت کرنا چاہا کہ منع فرمایا میری قبر پہ حجوم در حجوم قافلے در قافلے اور اس طرح نہ آیا کرو ماذا اللہ آکر علیہ السلام کے فرمان کا نہ یہ معنی اور منشاہ تھا نہ ہے یہ منشاہ نہیں بلکہ دراصل اس کا معنی یہ ہے لَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا عید آدھا یعودوں سے ہیں اور عید کہتے ہیں اس دن کو جو سال کے بعد پلٹ کر آئے عید کہتے ہیں اس دن کو بولیے جو سال کے بعد پلٹ کر آئے اور پورے بارہ مہینے درمیان میں نہ آئے تو آکر علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو میرے مزار کو عید نہ بنا دو کہ سال کے سال آیا کرو اور پورے بارہ مہینے حاضری نہ دو کہ جب حج کرنے آؤ تو حج کے بعد سال کے بعد آؤ اسے عید نہ بناؤ اسے ہر روز حاضری کا ذریعہ جو سکے جتنی کثرت سے زیارت کے لیے آسکو آیا کرو عید نہ بناؤ کہ سال بعد پلٹ کر آؤ میری قبر یہ فرمانا تھا یہ علماء کے لیے میں نے کہا تحفہ اس لیے ہی سنائی اور پھر آپ نے فرمایا جو نہ آسکیں ان کے لیے بھی خیر ہے جہاں ہیں جہاں ہیں درود و سلام کی غفلت نہ کریں کہ وہاں جائیں گے تو پڑھیں گے نہیں جہاں کہیں ہو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھی پڑھا کرو سلام بھی پڑھا کرو فَسَيَبْلُغُنِي سَلَامُكُمْ وَسَلَاتُكُمْ سَيَبْلُغُنِي کا فائل سلام اور صلاة ہے ملائکہ فائل یہاں نہیں ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ سلاة و سلام پڑھا کرو تمہارا سلاة و سلام خود ڈائریکٹ مجھے پہنچتا ہے خود پہنچتا ہے بغیر فرشتوں کے ذریعے جب ملائکہ کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے بات کو سمجھیں وہاں حدیث کے لفظے آتے ہیں يُبْلِغُونِي مِنْ اُمَّتِ السَّلَامُ وہاں بابِ تفعیل سے ذکر کیا گیا ہے یہ بات ملی توجہ کی بات ہے بابِ تفعیل تبلیغ سے يُبْلِغُونِي کہ ملائکہ مجھے سلام پہنچاتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْدِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ يُبْلِغُونَ مِنْ اُمَّتِ السَّلَامُ اللہ تعالیٰ نے روح زمین پر اتنے ہزاروں لاکھوں ملائکہ مقرر کر رکھے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں اور جہاں جہاں میرا امتی مجھ پہ درود و سلام پڑتا ہے وہ اس کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں تو دونوں طریقوں سے ہے جہاں ملائکہ کے ذریعے جاتا ہے وہاں لفظ آتا ہے يُبْلِغُونِي يُبْلِغ بَلَّغَ يُبْلِغُ تَبْلِغًا بابِ تفعیل سے وہاں تبلیغ کے مصدر سے ہے فرمایا یا اس طریق سے فرمایا یا فرمایا دو باتیں اِنَّ سَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّةٌ کہ تمہارا صلاة اور سلام مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یا صلاة مفہول ہو گیا صلاة اور سلام کیا مفہول ہو گئے ملائکہ پیش کرنے والے فائل بن گئے یا فرمایا کہ وہ پہنچاتے ہیں یا فرمایا کہ وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو ملائکہ کے ذریعے پیش ہونے کے لیے دو لفظ آقا علیہ السلام نے استعمال فرمایا عادیث سیعہ میں یا یبلغونی یا مَعْرُودَةٌ عَلَيَّةٌ اب میں الگ حدیث بتا رہا ہوں بابِ ابلاغ سے بالاغا سے بالاغا سے فعلاغا سے یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَسَيَبْلُغُنِي بالاغا يَبْلُغُنِي یہ بالاغا سے ہے تبلیغ سے نہیں یہ سلاسی مجرد سے حرفی فعل ہے فرمایا کہ تمہارا صلاة و سلام بغیر ملائکہ کے خود مجھے پہنچتا ہے یا سیعہ سیعہ یبلغونی کا فائل سلام اور صلاة خود ہے سلام پر بھی پیش ہے صلاة پر بھی پیش ہے رفع کے ساتھ آئے ہیں زمہ کے ساتھ صلاة و سلام خود فائل ہے خود پہنچتے ہیں مجھے کوئی پہنچاتا نہیں یہ نکتہ آپ سمجھ گئے تو آقا علیہ السلام گویا پتہ یہ چلا کہ جب آپ حلقہ درود قائم کریں گے یا تصدیح سے توجہ کر کے آقا پر درود و سلام پڑیں گے آپ کا درود و سلام ڈائریکٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گے آقا علیہ السلام خود سنیں گے اور ساتھ ہی ملائکہ بھی پیش کر دیں گے وہ دربار کی عظمت کا تقاضہ ہے کہ سپاہی بھی پیش کریں درباری بھی پیش کریں اور مالک اور بادشاہ کو خود تو خبر ہوتی تو یہ دوسری پھر جب مجالس اور حلقات درود قائم کریں تو جمرات کی شام یا جمعہ وہ احتمام اس تاریخ کو کریں جمرات کی شام اثر سے لے کر جمعہ کی مغرب تک یہ چوبیس گھنٹے کا وقت ہے جمرات کی اثر سے ملائکہ آ جاتے ہیں اور جمعہ کی مغرب تک یہ پورا وقت ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش ہونے کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا جمعہ کے دن ابزل دنوں میں سے ہے فرمایا جمعہ کے دن کسرت سے درود و سلام کیا کرو کسرت کیا کرو کہ یہ وہ دن ہے اس دن بطور خاص تو مرے درود و سلام مجھے پیش ہوتے ہیں تو صحابہ اکنام نے ارس کیا یا رسول اللہ کیفتو ردو علیہ صلاتنا وقد حریمتا یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو اس وقت درود و سلام ہمارے آپ پر کیسے پیش کیے جائیں گے یہ سنن ابی دعوت کی حدیث صحیح ہے سحا ستہ حدیث صحیح اس کے سب رجال صحیح ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا امام ابن ابی شہبہ نے امام ابن ابی عاصم نے امام ابو دعوت نے سنن ابو دعوت نے امام نسائی نے امام دارمی نے امام ابن ماجہ نے امام ابن خزیمہ نے امام حاکم نے امام ابن حبان میں امام بہکی نے امام تبرانی نے اور امام نووینی الاسکار میں اس کو بیان کیا کولا ایمہ حدیث نے اپنے اپنے طریق سے بیان کیا اس حدیث ہے صحیح کہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں حضور کی حیات کا مسئلہ آجاتا ہے نفس سری سے حیات النبی عرص کیا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہو جائے گا اس وقت کیسے ہمارے درود و سلام پیش کیے جائیں گے آقا علیہ السلام نے جواب دیا ان اللہ حرم علی الارد انتاکل ایساد الانبیاء اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے اس حدیث کی نص صحیح اور نص صریح نے یہ بات بغیر شب کو شبہ کے ثابت کر دی کہ آقا علیہ السلام اور انبیاء کی حیات وصال کے بعد نہ صرف روحانی ہوتی ہے بلکہ جسمانی بھی ہوتی ہے حدیث ہے صحیح حرم علی الارد انتاکل ایساد الانبیاء یہ اتنے آئیمہ نے یہ باپ باندھا اور بیان کیا اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں لا تاکل الارد جساد من کلمہ روح القدف جس سے جبرائیل امین کلام کر لے یعنی اللہ کی وحی جس کو پہنچا دے اس جسم کو زمین نہیں چھوٹی اس کو زمین نہیں کھاتی مطلب ہے جسے اللہ مرتبہ نبوت پہ فائز کر دے اسے زمین نہیں پہنچا کھاتی تو آقا علیہ السلام نے یہ برکتیں باقی تو آپ نے سن رکھی ہیں کہ نیکیاں بھی ملتی ہیں درجات بھی ملتے ہیں گناہ بھی معاف ہوتے ہیں آقا علیہ السلام خود بھی جواب دیتے ہیں آقا علیہ السلام خود بھی جواب دیتے ہیں اور خود جواب دینا درود و سلام کا یہ بھی حدیث سہی ہے اور سیاستہ میں سنن ابی دعود میں آئی ہے باب و زیارت القبور ابو دعود شریف میں اور مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے اور امام بیکی کی سنن کبرہ میں بھی ہے شعب العیمان میں بھی ہے تبرانی میں بھی ہے کنز المال ہر ہر امام نے پھر اپنے اپنے طریق سے درس کی روایت کی حدیث سہی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام ما من اہدن یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام کوئی مسلمان روح زمین پر کائنات عرضی میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو مجھ پر درود و سلام پڑے اور میں اس کا جواب نہ لوں پوری کائنات عرضی میں کوئی مسلمان ایسا نہیں فرمایا ما من اہدن یسلم علیہ کوئی ایک شخص نہیں ہے ایسا جو مجھ پر سلام پڑے جو مجھ پر سلام پڑے اور میں اس کا جواب نہ دوں آکر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی مجھ پر سلام پڑتا ہے اللہ رب العزت نے میری روح میرے جسم میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے میری روح مجھ میں واپس لوٹا دی ہوئی ہے حتی عرضی علیہ السلام میں خود اپنی زبان سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں یہ الگ بات کہ کوئی سنے یا نہ سنے سننے نہ سننے پر موقوف نہیں ہے آقر علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اس کے بعد یہی جو میں نے حدیثیں آپ کو سنائیں ان کو امام ابن القیم نے جو علامہ ابن تیمیہ کے اکابر مطمد شاگردوں میں اکابر مطمد شاگردیں ابن القیم انہوں نے جلاع الافہام میں یہ ساری حدیثیں روایت کی جو میں نے آپ کو بتائیں یبلغنی اینما کنتم ضرورت السلام خود پہنچتا ہے اور اسی طرف انہا سلاتکم تبلکنی تمہارا درود خود مجھ کو پہنچتا ہے تمہارا سلام خود مجھ کو پہنچتا ہے تو گویا ہر امام نے اعتماد کیا اس حدیث پر اب کچھ واقعات کی طرف جو منامی ہیں وہ دو چار سناتے ہیں اور اتدا کرتا ہوں امام ابن القیم ہی سے جو علامہ ابن تحمیہ کے شاگرد انہوں نے جلاع الافہام میں بیان کیا روایت کیا جلاع الافہام میں اور وہ بیان کرتے ہیں جو میں کوٹ کر رہا ہوں اور وہ بڑی دلچسپ جملے کے ساتھ یاد رکھیں پہلے زمانوں میں کیا محدثین کو کیا جو حدیث کو روایت کرتے ان کو پہلے زمانے میں یا اصحاب الحدیث کہتے یا اہل الحدیث کہتے یہ ایک اسطلاح تھی یاد رکھنے ہمیشہ اس سے مراد وہ اہل حدیث نہیں ہیں جس معنی میں آج بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے وہ اہل الحدیث سے مراد لیتے روایت حدیث محدثین آئیمہ حدیث کیا مراد لیتے آئیمہ حدیث یہ ان کی اسطلاح تھی اہل الحدیث اور اہل الرائے یا اصحاب الحدیث یا اصحاب الرائے یہ جس لفظ جس معنی میں آج اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہاں پاک کوہند میں قطی طور پر اس سے مراد یہ نہیں تھا یہ تو موجودہ سو ڈیڑھ سو سال یا دو سو سال ڈیڑھ سو سال کے اندر یہ اسطلاح یہاں پیدا ہوئی ہے میں نے آپ کو علمی طور پر یہ بات بتا دی اور اہل علم کو اس میں مغالطہ نہیں ہے کوئی بلا وجہ بنانا نہ چاہے مغالطہ اب امام ابن القیم نے روایت کیا اور روایت لی خطیب بغدادی سے الجامع لی اخلاق کے راوی سے یہ روایت لی امام ابن القیم نے وہ کہتے ہیں خواب بیان کر رہے ہیں اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ اس اہل الحدیث سے وہی ہم ہی مراد ہیں جبکہ نہیں ہے تو چلو اگر ہم ہی مراد لینا ہو تو وہی مراد لیں تو پھر اس بات کو سننے علامہ ابن القیم روایت کرتے ہیں قَالَ بَعْدُ أَحْلِ الْحَدِيثِ یعنی بعض اعیم مراد بعض اعیمہ حدیث نے یہ کہا کہ ایک شخص فوت ہو گیا انہوں نے بیان کیا کہ میرا ایک پروسی تھا میرا ایک پروسی تھا ایک شخص اور میرا وہ پروسی فوت ہو گیا اور اس کو خواب میں دیکھا اور فرماتے ہیں یہ خواب روایت کیا کئی اعیمہ حدیث نے اس کا مطلب ہے مختلف اعیمہ نے الگ الگ خواب دیکھے یا کسی ایک نے دیکھا تو بعض اعیمہ حدیث نے اس کو روایت کیا اس کو خواب میں دیکھا تو وہ امام الحدیث وہ فرماتے ہیں مَا فَعَلَ اللَّهُ بِك پروسی سے پوچھا وفات کے بعد خواب میں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا قَالَ غَفَرَ لِي اس نے بتاؤ اللہ نے مجھے معاف کر دی مجھ کو بخش دیا قِيلَ بِمَاذَا اس امام الحدیث نے پوچھا کہ کس عمل کی وجہ سے بخشے گئے بات بتاؤ کس وجہ سے بخشے گئے اب نمازیں بھی ہیں روزیں بھی ہیں حج بھی ہے زکاة بھی ہے عمالِ سالحہ صدقات خیرات تبلیغِ دین سب کچھ ہے پتہ نہیں کتنے عمال اس کے پلے میں ہوں گے مگر پوچھا بخشش کس وجہ سے ہوئی حلقاتِ درود قائم کرنے کی بات کر رہا ہوں ذرا سوچئے اور بیان کرنے والے کوئی محض کوئی ایسے آدمی نہیں ہیں جن کی بات کو کوئی کمزور کہہ دے یہ علامہ ابن تیمیہ کے پائے کے حافظ ابن کسیر کے پائے کے امام ہیں حدیث میں تفسیر میں علم میں عقیدہ میں علامہ ابن القیم انہی کے شاگر ہیں ان کے مذہب کے سب سے بڑے علم بردار کہا جاتا ہے گینے والے کہتے ہیں تو ان سے پوچھا کس عمل کے سبب بخشے گئے اور یہی چیز خطیب بغدادی بہت بڑے محدث ہیں امام انہوں نے اصولِ حدیث کی کتاب الجامِ لِي اخلاقِ الرعی بے بیان اصولِ حدیث کی کتاب کسی واقعہ اور وہ فرماتے ہیں کہ کس وجہ سے بخشے گئے اور خطیب بغدادی کی حدیث نمبر پانچ سو چھاسٹھ اور پانچ سو ستھ سٹھ ہے وہ جواب دیتے ہیں صرف اس وجہ سے بخشش ہو گئی کنتو ازاد کتب تو ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الحدیث کتب تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو فوت ہوئے وہ بھی محدث تھے یا وہ راوی حدیث تھے یا کاتب حدیث تھے حدیث کی کتابت کرتے تھے لکھتے تھے انہوں نے کہا صرف اس وجہ سے بخشا گیا بس اور کوئی عمل کام نہیں ایک عمل سے بخشا گیا کہ میں جب بھی آقا علیہ السلام کا ذکر لکھتا تھا اور حضور کا اسم پاک آتا تھا تو زندگی میں کبھی بھی اسم پاک آقا علیہ السلام کا لکھ کر میں نے کبھی کوتائی نہیں کی اسم پاک کے ساتھ ہمیشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا میرے اس درود پاک لکھنے کے سبب خدا نے معاف کر دیا سن لیا آپ نے پہلا خواب اب دوسرا خواب اب کوئی کہے کہ یہ خواب ہیں تو میرے خواب نہیں ہیں بھئی میرے خواب ہوں تو بشک نہ مانی ہے اور میں روایت نہیں کر رہا ہوں امام ابن القیم روایت کر رہا ہے اور امام حدیث اصول الحدیث میں خطیب بغدادی روایت کر رہا ہے ابن القیم ہے میں نہیں روایت کر رہا ہوں یہ ان سے پوچھئے کہ خوابوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے جنہوں نے اپنی کتاب میں سند کے طور پر لکھا اور اگر یہ حجت نہیں ہیں اور ان پر اعتماد نہیں ہوتا اور ان سے اصول اخذ نہیں ہوتے تو اتنے بڑے امام عقیدہ اور امام العلم نے ان کو نقل کیوں کیا ہے میری بات آپ سمجھیں دوسرا بیان کرتے ہیں اللامہ ابن القیم امام عبداللہ بن عبدالحکم کی روایت سے اور یہ جو خواب اب بیان کر رہے ہیں امام شافعی کا خواب یعنی امام شافعی وسال کے بعد اپنے ایک تلمیز تلامیزہ میں سے کسی ایک امام کو خواب میں ملے آئیمہ حدیث و فقہ میں سے کسی ایک کو امام شافعی خواب میں ملے اور اس کو روایت کیا امام بے حقی نے جلیل و قدر امام نے امام بے حقی نے مناقب و شافعی میں اور امام ابو القاسم و تیمین الترغیب و ترہیب میں اور امام سخاوی نے القول و البدی میں کل این امام امام نے اس خواب کو روایت کیا اور علامہ ابو القیم نے جلیل اللہ فام عبداللہ بن عبدالحکم روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی کو میں نے خواب میں وصال کے بعد دیکھا وفات کے بعد اور میں نے ان سے پوچھا سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا وقولتو ما فعل اللہ بک اے امام شافعی وفات کے بعد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا قَالَ رَحَمَنِي وَغَفَرَلِي وَزَفَّنِي الَلْجَنَّةِ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھ پہ رحم فرما دیا مجھ پر رحم فرما دیا اور مجھے جنت میں اس طرح لے جایا گیا کما یزف یزف و بالعروس جیسے دلہن کو لے جایا جاتا ہے یا دلہ کو لے جایا جاتا ہے مجھے دلہ بنا کر جنت میں اس شان کے ساتھ لے جایا گیا اس اکرام اور انام اور عزاز کے ساتھ انہوں نے پوچھا امام عبداللہ بن عبداللکم کہتے ہیں پوچھا کہ بِمَا فِي یہ کس وجہ سے بِمَا بَلَغْتَحَا ذِحِلْحَال کس عمل کی وجہ سے آپ اس مقام و مرتبہ تک پہنچے اور اللہ نے یہ معاملہ آپ کے ساتھ کیا کس وجہ سے یہ ہوا تو انہوں نے جواب دیا بِمَا فِي کِتَاب الرِّسَالَة مِنَ السَّلَاةِ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنی کتاب ان کی یہ کتاب جو امام شعفی نے لکھی اس کا نام ہے الرِّسَالَة اصول فقہ میں امام شعفی کی کتاب ہے اور ان کی فقہ میں کتاب الْأُم ہے الْأُم اور اصول فقہ میں ان کی کتاب الرِّسَالَة فرمایا میں نے اپنی کتاب الرِّسَالَة میں جس انداز کا درود پاک لکھا ہے درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر بس وہ میرا سیغہ جو درود کے لکھنے کا میں نے ایجاد کیا لکھا اس کے سبب سے میری بخشش کرتی اور مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا قلت و کیفہ ذالک وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا وہ سیغہ کیا ہے آپ نے کس طرح کا درود لکھا ہے اپنی کتاب اور رسالہ میں جس کے سبب اللہ نے اس شان کے ساتھ آپ کو جنت بھیجا انہوں نے خواب میں مجھے بتایا کہ وہ درود میں یوں لکھا ہے کہ باری تعالی حضور علیہ السلام پر اتنا درود و سلام بیج جتنا ان کے ذکر کرنے والے ذاکروں کی کائنات میں تعداد ہے اور پھر اپنے حبیب پر اتنا درود و سلام بیج کہ جتنے اس کائنات میں لوگ ان کے ذکر سے غافل ہیں ان کے عدد کے برابر بھی بیج اور جو ان کے ذاکر ہیں ان کے عدد کے برابر بھی بیج یعنی جتنی مخلوق تو نے کائنات میں پیدا کی ہے اتنا عدد حضور پر درود و سلام بیج کہتے ہیں یہ جو سیخہ میں نے اس سیخے کے ساتھ درود پاک لکھا رب کو یہ پسند آگیا کہ اس کے سبب میری بکشش ہو گئی اور دولہ بنا کے جنت پہنچا دیا اب وہ فرماتے ہیں کہ فلمہ اصبحتو نظرتو فر رسالہ جب میں صبح اٹھا میں نے امام شافی کی کتاب پر رسالہ اٹھائی وہ تو خواب میں بتا گئے تھے اٹھائی اور پڑا تو وہ درود جو رات خواب میں بتایا گیا تھا وہ ہی ان کے کتاب پر رسالہ میں لکھا ہوا پایا یہ اللامہ ابن القیم سے دو بیان کر دیئے اب امام سخاوی کی القول البدی اور امام ابن حجر مکی اور دیگر آئیمہ سے کوئی دو تین چیزیں اور کوٹ کر دوں بڑی امان افروز سب سے پہلے تو حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں یہ جریل القدر تابعی ہیں اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ بھی بتا دوں یہ بھی عاشقانِ الہی اور عاشقانِ رسول میں سے تھے اور سعید ابن جبیر ان تابعین میں سے ہے جنہوں نے رو رو کر اپنی آنکھوں کی بنائی ختم کر لی تھے یہ گریہ و بکا کرتے کرتے ان کی بنائی ختم ہو گئے ایسے عاشق عارف لوگ تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی اور فرمایا اے موسیٰ تجھے معلوم ہے کہ میں نے تجھے کس قدر اپنی محبت سے نوازا ہے اور کس قدر اپنی قربت سے نوازا ہے جی باری تعالیٰ فرمایا اگر تجھے اس سے بھی زیادہ میں محبت کروں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جتنی اب کرتا ہوں اس سے زیادہ محبت کروں اور جتنا تجھے اب اپنی قربت سے نوازا ہے اس سے زیادہ قریب تر کرلوں تو فرمایا چاہتے ہو کہ اس سے زیادہ قرب اور محبت پاؤ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ چاہتا ہوں فرمایا پھر میرے حبیب محمد مصطفیٰ پر کسرہ سے درود و سلام پڑھا کر کسرہ سے درود و سلام پڑھا کر اس کو امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ میں روایت کیا اس کو امام سخابی نے القول البدی میں روایت کیا اس کو امام ابو القاسم تیمینیت ترغیب و ترہیب میں روایت کیا اور حضرت سیدنا قعب الاحبار تابع ان سے بھی روایت کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ قول لوسیٰ جی سے امام سخابی روایت کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص بڑا گنگار تھا فوت ہو گیا ایک شخص بڑا گنگار تھا فوت ہو گیا اتنا گنگار تھا کہ لوگوں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑا اس کو کفن اور غسل بھی نہیں دیا کفن بھی نہیں دیا ایسے اس کو چھوڑ کے باگ گئے آپ انتازہ کریں اس کے کفن دفن کا بھی اتمام نہیں کیا نماز جنازہ تک نہیں پڑا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھی فَأُوْحَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ مُوسیٰ علیہ السلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھی فرمایا اے موسیٰ اس بندے کے پر اس محلے میں چلا جا وہاں ایک بندہ فوت ہو گیا اس نام کا اس کو تُو غسل دے اور اس پر نماز جنازہ پڑ میں نے اس کو بخش دیا ہے میں نے اس کو بخش دیا ہے جا کے اے موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ جا تُو اس کو غسل بھی دے اور اس پر نماز بھی پڑ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا باری تعالی اس کو کس عمل کے باعث بخش دیا ہے کس عمل کے باعث بخش دیا ہے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بہی کے ذریعے فرمایا اے موسیٰ اس عمل کے باعث کہ یہ بندہ بے شک جتنا گناہ گار تھا مگر جب بھی میری کتاب جو میں نے تُو پہ نازل کی تورات کھولتا تھا تلاوت کے لیے تورات اور تورات میں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تھا اس کو چوم کر آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا اس کو چومتا اس کا نام آتا تو حضور پہ درود پڑتا تھا جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا تو میرے محبوب پر درود و سلام پڑتا اور کبھی اس آیت سے گزرتا نہیں تھا حضور میرے محبوب کے نام پر درود و سلام کے بغیر بس اس عمل کے سبب میں نے اس کو بخش دیا اور سعادت یہ دی کہ اپنے پیغمبر کو بیجا جا اس کو غسل بھی دے اور جنازہ بھی پہا اس کو امام ابو محمد جبر نے بھی روایت کیا پھر امام مجد الدین یہ صاحب القاموس السلاط والبشر میں امام مجد الدین روایت کرتے ہیں جو صاحب قاموس ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام جعفر السادق علیہ السلام امام جعفر السادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں وہ بات جو میں کر چکا امام جعفر السادق نے فرمایا جب جمرات کو اثر کا وقت ہوتا ہے ہر جمرات اثر کا وقت ہوتا ہے تو اندہ تبارک ابتالہ کسی ارتداد میں فوج اندر فوج خاص ملائکہ کو زمین پہ بھیج دیتا ہے ان کے ہاتھ میں چاندی کے دفتر ہوتے ہیں کتابیں ریجسٹر چاندی کے اور سونے کے کلم ہوتے ہیں چاندی کے ریجسٹر اور سونے کے کلم اور وہ ملائکہ اثر کی جمرات کی اثر سے لے کر جمعہ کے غروب شمس تک رہتے ہیں اور ان کے نیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص اس دوران میرے محبوب پہ درود و سلام پڑے تم ان کے نام لکھ لکھ کر مجھے بھی اور میرے محبوب کو بھی پیش کرتے رہو یہ سیدنا امام جعفر السادق نے اس کو روایت کیا اب جو امام سخاوی کے حوالے سے جو ایک دو واقعات دو ایک واقعات ہیں تھی وہ بہت عام ہیں اس کو جو واقعہ سنا رہا ہوں اس کو امام سخاوی حدیث اور اصول الحدیث کے امام ہیں فتح المغیس اصول حدیث میں معتمد کتاب ہے مطن ہے وہ جلیل القدر امام حدیث کے جنہوں نے روایت کیا فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو امام سفیان سوری نے بیان کیا ذاتی واقعہ اور امام سفیان سوری امیر المومنین فی الحدیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خود میں نے حج کے دوران اجاج میں حاجیوں میں ایک شخص کو دیکھا جو حج پر آیا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ ہر وقت وہ صرف درود و سلامی بڑھتا تھا تواف کے دوران سعی صفہ مروہ کے دوران عرافات میں مینہ میں جہاں گیا دران حج ہر قدم پر جہاں دیکھا وہ درود پاگی بڑھتا تھا میں نے اس کو کہا اے شخص یہ بقام اللہ کی حمد و سنا کا ہے تخبیر کا ہے تحلیل کا ہے تصویر کا ہے اب یہ جگہ خاص اللہ کے ذکر کی ہے تصویر کی ہے تحلیل کی ہے تخبیر کی ہے تلبیہ کی ہے تم ہر جگہ صرف درود و سلامی پڑھتے رہتے ہو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے امام سفیان سوری بیان کرتے ہیں اس شخص نے مجھے کہا جواب میں کہ حضرت اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا سبب بتا دوں کہ میں اپنے حج پر نکلنے سے پہلے اپنے شہر میں تھا ابھی نکلا نہیں تھا تو میرے بھائی کی وفات ہو گئی میرے بھائی کی موت واقع ہو گئی اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اس کو دیکھا تو اس کا چیرہ سیاہ ہو گیا اپنے عمال کی وجہ سے بعض عمال کی وجہ سے اس کا چیرہ سیاہ ہو گیا میں بڑا پریشان بھی ہوا اور شرمندہ سا بھی ہوا اور بہت دکھی ہوا اور حج پر بھی میں نے آنا تھا کہ اب کیا بن گیا اب میں کیا کروں میں جنازے پہ لوگ آئیں گے دیکھیں گے میرا سگا بھائی اور چیرہ سیاہ ہو گیا کہتے ہیں میں پریشان بیٹھا تھا کہ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کا چیرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا سراپا نور تھا وہ کمرے میں داخل ہوا میں نے اپنے بھائی کے چیرے پہ کپڑا ڈال دیا کوئی کوئی دیکھے نہ وہ کمرے میں داخل ہوا سیدھا میرے بھائی کی ناش کے پاس اس کی میت کے پاس پہنچا اور اس کے چیرے سے کپڑا ہٹایا اور کپڑا ہٹا کر اس کے چیرے پر ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی سیاہی دور ہو گئی اور میرے بھائی کا چیرہ چودمی کے رات کے چاند کی طرح چمکنے لگ دیا چاند کی طرح چمکنے لگ گیا روشن ہو گیا کمرہ بس یہ کر کے تو وہ شخص باہر نکل جانے لگا میں پیچھے سے دوڑا میں نے اس کے کپڑے کمیز پکڑ لیا اور میں نے بوچھا کہ اتنا احسان کر کے جانے والے مجھے اتنے بڑے پریشانی سے غم و علم سے نکال کر احسان کر کے جانے والے ذرا یہ تو بتا جا کہ تو ہے کون تو ہے کون اس نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میں مکرر تھا آقا علیہ السلام کے درود و سلام کو نوٹ کرنے پر اور تیرے بھائی کا درود و سلام میں نوٹ کر کے آقا کی بارگاہ میں بیجا کرتا تھا یہ کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا باقی عمال کچھ اور تھے اس کے ان عمال کی وجہ سے اس کا چیرہ سیاہ ہو گیا جب چیرہ سیاہ ہو گیا یہ ان عمال کا اثر تھا رب کائنات نے مجھے بیجا کہ فرشتہ فوری جا میرے مصطفیٰ پہ درود کسرت کے ساتھ پڑھنے والا شخص ہے میں نے بخش دیا ہے اس کے ہاتھ پھر سیاہی دور کر کے روشن کر جا جا یہ حضور کے درود و سلام کی برکت ہے جو عطا کر کے جا رہا دوسری روایت امام ابو نعیم نے بیان کی ہے جو جلیل القدر امام حدیث کے امام ابو نعیم نے جس کو امام نبہانی نے اور امام سخابین القول البدیعی میں اور امام نبہانی نے ان سے پھر سعادت الدارین میں روایت کی امام ابو نعیم سے فرماتے ہیں کہ یہ بھی امام سفیان سوری نے روایت اب اس کے راوی امام ابو نعیم جلیل القدر امام حدیث اور بیان کرنے والے واقعہ امام سفیان السوری فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں دوسرا واقعہ دوران حج میں نے ایک جوان کو دیکھا حج کے دوران میں اس کے اکٹھے تھے ہم وہ ہر قدم جب اٹھا کے آگے زمین پہ رکھتا ہر قدم پہ درود پا کر درود و سلام پڑھتا ہر قدم پر ایک بار درود و سلام پڑھتا میں نے اس کو پوچھا اے بندے تو ہر قدم پر درود و سلام پڑھتا ہے کیا کسی علمی سنت کے ساتھ یہ پڑھتا ہے یا اپنے آپ خیال ہے تیرا اس کے لیے کوئی سنت ہے تمہارے پاس کہ ہر قدم پر درود و سلام پڑھو حج کے دوران اس جوان نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ پوچھنے والے کون ہیں تو میں نے کہا میں سفیان السوری ہوں اس جوان نے کہا سفیان السوری العراقی قلت و نام میں نے کہا ہاں وہی سفیان سوری ہوں جو امام علم ہے انہوں نے کہا جب انہیں پتا چلا کہ میں وہ سفیان سوری ہوں جو امام علم ہے اپنے زمانہ کے تو کہنے لگے آپ کو بتاتا ہوں سنت کیا ہے مطلب یہ ہر ایک کو بتانے والی بات نہیں آپ کو بتاتا ہوں اس کو امام سفیان سوری نے پھر آگے روایت کیا اس جوان نے مجھ سے کہا بتائیے میں کیوں ہر قدم پر درود و سلام نہ پڑھوں کہ مجھ پر اللہ کا وہ کرم ہوا کہ میں اپنی والدہ کو لے کر حج پر آیا اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا اور میری والدہ نے کہا مجھے کعبہ شریف کے اندر لے جاؤ میں اپنی والدہ کو کعبہ تل لا کے اندر لے گیا تو میری والدہ نے جو ہی کعبہ شریف کے اندر قدم رکھا وہ گر پڑی زمین پر اور ان کا پیٹ متبرم ہو گیا سوج گیا اور سیاہ ہو گیا چہرہ میری والدہ کا چہرہ سیاہ ہو گیا بے ہوش ہو کر گر پڑی پیٹ سوج گیا پھول گیا چہرہ سیاہ ہو گیا بے ہوش ہو گئے میں وہی بیٹھ گیا میمہ کے پاس پریشان غمزدہ اور میں نے اپنے ہاتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا دیئے کہ اے رب میں نے کہا تو اپنے گھر میں داخل ہونے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا جو تیرے گھر میں اندر داخل ہوں تو ان کے ساتھ یہ ماجرہ کرتا میری ماں نے خواہش کی کہ اللہ کے گھر میں لے جاؤ میں اندر لے کے گیا یہ حال ہو گیا اب میں اس ماں کو کہاں اٹھا کے لے جاؤں جس کو دکھاؤں دنیا میں کیا کروں اس پریشانی میں میں کعبہ تلہ کے اندر غلاف والا کعبہ اس کے اندر بیٹھا تھا کہتے ہیں کہ اچانک سفید لباس والے ایک پیکر نور پیکر نور سفید لباس میں ملبوس کعبہ تلہ کے دروازے میں اندر آ گئے کعبہ شریف روشن ہو گیا اندر آئے انہوں نے آ کر میری والدہ کے چہرے اور جسم پر دست مبارک پھیرا میری والدہ کے چہرے پر وہ جو سیاہی تھی وہ نور اور روشنی میں بدل گئے پھر میری والدہ کے کپڑوں کے اوپر بطن پر ہاتھ پھیرا اس کی سوجن سوج جاتی رہی مرض دور ہو گئی شفایاب ہو کے کھڑی ہو گئی اور شفایاب ہو کے نور بن گئی نور نکلنے لگا سفید ہو گئی نورانی اور شفایاب کر کے وہ بارستشیب لے گئے جو ہی کعبہ تلہ کے دروازے سے نکلنے لگے میں آگے دوڑا اور میں نے عرص کیا ان کے کپڑوں سے لپٹ گیا اور لپٹ کے میں کہنے لگا مجھ پر اتنا کرم کر کے جانے والے مجھ کو غم سے نکال لیا اور میرا بوجھ حلقہ کر دیا اور مجھ پر اتنا انعام کیا خدا کے لئے یہ بتا تو جائیں کہ آپ ہیں کون تو انہوں نے میرے پوچھنے پر جردامن بگڑا تو مڑ کے مجھے دیکھا اور فرمایا قال انا نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں خدا یا ہوں تو آقا علیہ السلام آقا یہ کرم کس وجہ سے کیا آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں باقی جو عمال تھے ان کے سبب یہ واقعہ پیش آیا مگر ہر روز تیری ماں کسرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام بھیتی تھی جب اس کے ساتھ یہ ماجرہ ہوا تو میری غیرت محبت نے غیرت شفقت نے غیرت رحمت نے گوارہ نہ کیا کہ کسرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام بھیجنے والی بی بی ہو اور کعبات اللہ میں آکے شرم سار ہو جائے یہ اس درود و سلام کی برکت ہے کہ میں تمہیں غم اور رنج و علم سے اور اسے آخرت کی شم ساری سے نکال کے جا رہا ہوں یہ کہہ کر آگے سنیئے امام سفیان سوری فرماتے ہیں فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں اور درود پاک کے صدقے یہ کرم کر کے جا رہا ہوں تو میں نے دامن اور پکڑ لیا اور عرصتی آقا پھر جانے سے پہلے مجھے کوئی نصیحت بھی کر جائی کوئی مجھے بھی وظیفہ نصیحت دے جائیے میرے آقا کہ میں کیا کیا کروں آقا نے فرمایا تمہارے لیے وظیفہ دے کے جاتا ہوں کہ زندگی بھر تم کوئی قدم نہ اٹھاؤ نہ زمین پہ رکھو ہر قدم پہ مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو ہر قدم پر مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو وہ کہنے لگے امام سفیان سوری کو کہ بتائیے یہ آقا نے حکم دیا ہے اس سنت کے بعد اب میں حج کروں غمرا کروں کچھ کروں ہر قدم پہ درود و سلام نہ پڑھو تو کیا کروں اور گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری بات بڑی اہم آخری بات بڑی اہم وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک امام ہوئے ہیں وہ جلیل اور قدر امام علی بن علی بن عبداللہ بن احمد بن عیسیٰ العلوی ان کی وفات پانچ سو ستائیس ہجری میں ہوئی یعنی جلیل اور قدر آئیمہ قاضی یاز کا زمانہ امام نبوی کا زمانہ ابن علامہ ابن تہنیہ ابن القیم علامہ ابن حافظ ابن کثیر ان سے پہلے کا دور قاضی یاز اور امام نبوی کے دور ان سے پہلے بڑے امام ان کا حال انہوں نے یہ فرمایا اور پھر وہ آئیمہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر کسرت کے ساتھ درود بھیجنے والا آقا علیہ السلام کی نسبت میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ کسرت کے ساتھ خواب میں حضور کی زیارت کے شرف نصیب ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ایسے ہیں جو کسرت درود و سلام کے سبب اس مرتبے پر پہنچے کہ حضور کی کچہری میں ملالیے بھی آقا علیہ السلام کی کچہری نصیب ہوئی اور عالم بیداری میں درود و سلام کی کسرت میں انہیں حضور کا جدار ہونے لگا بیداری کے عالم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت علی بن علوی بن عبداللہ العلوی یہ ان عائمہ میں سے تھے امام جلال الدین سیوتی کی طرح ان عائمہ میں سے تھے جو بیداری کے عالم میں آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے زیارت کرتے کسرت درود و سلام کے سبب اس مقام پر اور حضور سے براہراس مسائل پوچھ رہتے تھے اور انہیں پھر اس کسرت درود و سلام کے سلے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ رابطہ اتنا بختہ نصیب ہو گیا تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے اور تشہد میں بیٹھتے اور اسلام علیکہ ایوہ النبیو کہہ کر آقا کی بارگاہ میں نماز کے تشہد میں سلام عرض کرتے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے آقا علیہ السلام کا جواب اپنے کانوں سے سنتے تھے فَإِنَّهُ كَانَ يَسْمَ الْمُصْتَفَحَ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اسلام علیکہ ایوہ النبیو کے جواب میں خود حضور کے الفاظ مبارک سنتے اور وہ جواب آتا ان کا نام لے کر تجھ پر بھی سلام ہو اور بعض اوقات وہ اس کیف و سرور میں حضورﷺ کا جواب بار بار سننے کے لیے پھر تقرار کرنے لگ جاتے بار بار السلام علیکہ آئیہ النبیوں کرتے آقا ہر بار جواب دیتے ہر بار جواب دیتے اور ایسے لوگ ہیں آج بھی ہیں جو نماز میں جب آقا علیہ السلام پر سلام پڑھتے ہیں تو تھوڑی دیر توقف کرتے ہیں رک جاتے ہیں کیونکہ اس وقت آقا علیہ السلام کا جواب آتا ہے اور جواب سن کر آگے بڑھتے ہیں السلام علیہ وعلیٰ عباد اللہ حسین پھر کان چاہیے وہ کان سر کے نہیں وہ دل اور روح کے الگ کان ہے جو اس نسبت اور رابطے والے کان امام عبدالوحاب شارانی نے امام عبدالوحاب شارانی نے خود بیان فرمایا اپنی کتاب تنبیح المخترین اور بعض دیگر مقامات پر اس نے فرمایا کہ کسی ارتداد میں ایک طبقہ ہے ایسے اولیاء اللہ کا طبقہ ہے پورا کہ جو کسرت درود و سلام پڑھتے پڑھتے اس مقام پر جا پہنچے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں صلات نماز پڑھتے ہیں آقا علیہ السلام اپنے روزہ اتر میں خود نماز پڑھتے ہیں بڑے اولیاء اللہ اور صالحین اس مقام پر جا پہنچے کہ جب آقا نماز پڑھتے ہیں تو وہ ان کی اقتدار میں نماز پڑھنے والے پڑھتے ہیں حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اقتدار میں اگر کسی کو تعجب ہو جائے اس بات پر تو اس پر حدیث کی صند دے دیتا ہوں یہ امام شارانی کا قول ہے حدیث کی صند حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے جنیل اور قدرتابی خود فرماتے ہیں جب بدبخت اور لئین یزید نے مدینہ پر حملہ کیا مسجد نبوی میں خچر اونٹ اور سواریاں باندیں اور تین دن کے لیے مسجد نبوی میں آذان اور نماز موطل کر دی اس کے لشکر میں تین دن لوگ بھاگ گئے چونکہ قتل ہو رہا تھا قتل عام ہو رہا تھا حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں خود خطب حدیث میں آیا ہے اور صحبہ مشکات میں مشکات المصابی میں بھی بیانتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں دور کے گھر پہنچنے کا مجھے موقع نہ مل سکا میں حضور کی مسجد نبوی کے جو ممبر نبوی تھا آقا علیہ السلام کا لکلی کا اسی کے نیچے چھپ گیا اور تین دن تین رات جب تک قتل عام ہوتا رہا یزیدی فوج کا اہل مدینہ کا تو میں تین دن تین رات وہ صحابہ اور تابعین کو قتل کرتے رہے تین دن میں اسی ممبر میں چھپا رہا کہتے ہیں اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرماتے ہیں کیونکہ ممبر میں چھپا ہوا تھا اور روشنی تو آتی نہیں تھی تو نہ دن کا پتا چلتا تھا نہ رات کا نہ فجر کا نہ زہر کا نہ سر مغرب اور عشاء کا پتا ہی نہیں چلتا تھا کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں اس میں بیٹھا بیٹھا نماز پڑتا تھا کیسے ہر نماز کے وقت قبر انور کے اندر سے آزان کی آواز آتی آقا علیہ السلام کی قبر انور میں سے آزان کی آواز آتی اور میں حضور علیہ السلام کی قبر انور روزہ آتھر کی آزان کی آواز پر نماز ادا یہ سنت میں نے آپ کو کتب حدیث میں سے دے تابعی کی فرماتے ہیں ان کی اقتداء میں ہو جاتے ہیں اور فرمایا کہ پھر وہ نماز میں تشعود پڑھ کے جب سلام مرض کرتے ہیں تو آگے نہیں بڑھتے فرمایا ایسا ایک پورا طبقہ ہے اولی آقا اور خواس کا کہ آقا کی زبان ممالک سے جواب سن کر آگے بڑھتے سن کر آگے بڑھتے ہیں اور آگے وہ بیان کرتے ہیں قول روایت حضرت شیخ ابوالعباس المرسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ ابوالعباس المرسی یہ خلیفہ آزم ہیں امام ابوالحسن شازلی کے اور شیخ ہیں حضرت عطاء اللہ الاسکندری جو صاحب العطاء جن کی حکم العطائیہ ہے الامام عطاء اللہ الاسکندری بہت بڑے جلیل امام ان کے شیخ ہیں شیخ ابوالعباس المرسی اور امام ابوالحسن شازلی کے خلیفہ آزم ہیں ان کا مزار اسکندریہ میں ہے ان کا اور امام شرف الدین بوسیری کا آمن سامنے ایک ہی چوک میں مزار یہ امام ابوالعباس المرسی وہ بزرگ ہیں انہوں نے فرمایا ایک روز اپنی اہل مجلس کو پوچھا اہل مجلس سے پوچھا تم میں کوئی ہے ایسے پوچھا کہ تم میں کوئی ہے جو آقا علیہ السلام کو اپنی نماز میں سلام کرتا ہو اور پھر حضور کے جواب کو سنتا بھی ہو پھر آپ نے فرمایا حلفا کہ میں زندگی میں ایک نماز ایسی نہیں پڑتا جس میں حضور پر سلام مرض کروں اور آقا کا جواب اپنے کانوں سے نہ سنتا حضور کا جواب سنتے آگے بڑھتا اور یہ بتا کر لوگ پھر فرمانے لگے کہ لوگو روو ان دلوں پر رو نہ کرو ان دلوں پر ماتم کرو رو نہ کرو جن کے دل محجوب ہو گئے اللہ اور اس کے رسول سے اور پھر فرمانے لگے اہل مجلس کو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحظتا فی ساعت من لیل و نہار لما عددت نفسی من جملت الفقر اس کو امام سیوتی نے بھی روایت کیا امام شارانی نے بھی روایت کیا امام نبھانی نے بھی روایت کیا درش کیا کتب میں فرمایا خدا کی قسم اب اس مقام کو جا پہنچاؤں کہ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی چہرہ مصطفیٰ آنکھوں سے اوجر ہو جائے تو میں اپنے آپ کو فقیر نہیں سمجھتا سمجھتا مرتبہ فقر سے گر گیا اور امام اگر چہرہ مصطفیٰ لمحے کے لیے نگاہ سے وہ جل ہو جائے تو فرماتے ہیں امام شارانی فرماتے ہیں امام عبدالوحاب شارانی فرماتے ہیں کہ فقر کا مقام آخری بات فقر کا مقام اور براہ راست حضور کے سلام کا جواب سننے کا مقام مقام فقر کہ فقیر کون ہوتا ہے اور وہ ولی جو براہ راست نماز میں حضور کو سلام پیش کرتا ہے تو حضور کا جواب سنتا ہے فقیر کا مقام فقر اور ولی کا وہ مقام کہ براہ راست حضور کا جواب سنے بلا واسطہ رابطہ ہو جائے ان دو مقامات میں ایک لاک منزلیں درمیان فقیر ایک لاک منزلیں تیہ کر کے اس مقام پہ پہ پہنچتا ہے جب وہ براہ راست حضور کے سلام کا جواب سنتا ہے گویا یہ اتنا بلند مقام ہے اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں ایسے سینکڑوں اولیاء اللہ ہوئے جنہیں یہ مقام فقط قصرت کے ساتھ درود سلام کے نتیجے میں آتا ہوا اور کرامتا کوئی پچیس ہزار مرتبہ روزانہ پڑھتا کوئی پچاس ہزار مرتبہ روزانہ پڑھتا کوئی اسی ہزار مرتبہ کوئی لاک مرتبہ روزانہ پڑھتا اب آپ کے ذہن میں آئے کہ پچاس ہزار لاک مرتبہ ایک شخص روزانہ کیسے پڑھ سکتا یہ کرامات میں سے یہ تیئے لسانی ہے یہ اسی طرح کی کرامت ہے جب گھرے پر سوار ہونے لگتے تو رکاب میں ادھر ایک قدم رکھتے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں دوسرا قدم رکھنے سے پہلے وناس تک پران ختم کر لیتے یہ کرامت ہے اور یہ کرامت حضور کے اس موجزے کی برکات میں سے ہے کہ آقا علیہ السلام نے اثر سے مغرب تک خطاب کیا اثر سے مغرب تک ایک ہے فجر سے مغرب میں جو حدیث سنا رہا ہوں سعی بخاری اور مسلم کی اثر سے مغرب تک خطاب کیا اور کائنات کی ابتدا سے بما ہوا کائن الہ یوم القیام قیام تک ساری کائنات کے عوال ایک ڈیڑھ گھنٹے میں بیان فرمائے اور یہ ان کرامات میں سے ہے جس میں آصف بن برخی یا حضرت سلمان علیہ السلام کا ایک صحابی ان کے دربار میں کھڑے کھڑے ہزار میل یا ہزاروں میل کی مسافت سے ملکہ سبا بلکیس کا تخت لے کر پیش ہو گیا نہ غائب ہوا نہ حاضر ہوا حاضر وہی رہا اور ہزار میل کی مسافت تخت بھی لے کے پیش ہو گیا یہ تیئے زمانی اور تیئے مکانی ہوتے ہیں یہ انہی وہ جزات میں سے شم کرامات ہے جیسے آقا علیہ السلام رات کے لمحے میں مکانی طور پہ مکہ کی وادی سے مقام قابہ قوس این اوہ دنہ پر گئے بھی اور آ بھی گئے یہ تو قرآن بتا رہا ہے نا مسجد حرام تک تو قرآن نے بھی تصریح کی ہے رات کے لمحے میں اگر مکہ سے مسجد اقص تک قرآن کہتا ہے ہو کے آسکتے ہیں تو حدیث بتاتی مقام قابہ قوس این سے ہو کے آ گئے اور قرآن نے بھی کہا سوران نجل میں آپ بات کو سمجھے ہیں نا یہ اسی طرح ہے جیسے سو سال گزر گئے ازہر ایسلام پر ایک لمحہ بھی تھا تین سو نو سال گزر گئے اصاب کاف پر اور انہیں یوں لگا جیسے دن کے چند لمحیں گئی تھے تو وہ رب چاہے تو صدیوں کو ساتھوں میں بدل دے ہزار بیلوں کو ایک دو قدم میں بدل دے اسی طرح ہزار ہا کلمات کو چند ساتھوں میں منتقل کر دے تی زمانی دے تی مکانی دے دے تی لسانی دے دے اسی طرح وہ مقام درود و سلام کی برکت سے کئی لوگوں کو مل جاتا ہے کہ وہ ہزار ہا مرتبہ لاک مرتبہ درود ایک دن میں پڑھ لیتے اور پوری آداب کے ساتھ پڑھنے والے کو یہ درود پاک کی کرام ات میں سے لہذا یہ عرض ہے اور یہ آپ کے لئے تعقید بھی ہے کہ تحریک بناج القرآن کا کوئی رکن اور کوئی رفیق اپنے آپ کو رفیق ہی نہ سمجھے کس کے رفیق ہیں آپ ہم سب میں بھی آپ بھی ایک سنگت کی تلاش میں ہیں اور وہ سنگت مصطفیٰ کی سجد بصورت غلامی ہے وہ بصورت غلامی ہے تو یہ سنگت آقا علیہ السلام کی غلامی کی صورت میں قرب کی صورت میں نسبت کی صورت میں رابطہ کی صورت میں مخاطبہ کی صورت میں سلام اور جواب کی صورت میں یہ کسرت درود و سلام سے نصیب ہوتی یہ یہ مراتے میں بلایت نصیب ہوتے ہیں فقراء نیچے رہ جاتے ہیں اولیاء لاکھ منزلوں کے درمیان نیچے پھرتے رہتے ہیں درود و سلام اٹھا کے اس سے اوپر پہنچا جاتا ہے لہذا کوئی شخص اپنے آپ کو اور کوئی خاتون اپنے آپ کو رفیق اور رفیقہ نہ سمجھے اگر اس کی زندگی کا وظیفہ کثرت درود و سلام نہ ہو تو اس کی کوئی رفاقت نہیں ہے لہذا اب دو ہزار اس سال کے لئے اور ہو سکے تو زائد حلقات درود و سلام قائم کریں اور میری عرض ہے کہ گھر گھر سرزمین پاکستان کا اور دنیا میں جہا جہا تحریک مناج القرآن سے گھر حضور کے درود و سلام کا حلقہ بن جائے اور ہر شام ہر وابستہ کے گھر سے ایک ریپورٹ گمبد خزرہ میں درود و سلام کی جائے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پڑھنے والے کا نام اس کے باپ کا نام اس کے دادا کا نام سب بتا کر محل علاق شہر کے نام پتے کے ساتھ بتایا جاتا ہے نصب اور جگہ کہ یا رسول اللہ فلان شہر فلان محل فلان گھر سے فلان ابن فلان ابن فلان کا درود آیا ہے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو ہر گھر کا ریکارڈ آقا کی بارگاہ میں جائے تو آخری جملہ جس میں ختم کر رہا ہوں دوستو تصور کریں چشم تصور میں وہ لمحا جس کا روز درود و سلام کا ریکارڈ گمبد خضران میں جاتا رہے گا اور اس کی وفات اور موت کے دن تک روز جائے گا اس کا نام اور فرشتے اس کا نام لے کر روز پیش کریں گے اور حضور اس کے چیرے کو تک رہے ہوں گے اس کا نصب اس کا محلہ اس کے گھر کا پتہ روز پیش ہوگا اور ہر روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جس شخص کے درود و سلام کا ریکارڈ پیش ہوتا رہے اور اسی حال میں موت آجائے بھلا پوچھئے جب قبر کا وقت آئے گا اور اس سے پوچھا جائے گا اس حسطی محمد مصطفیٰ کے بارے میں بول کیا کہتا تھا اور آقا علیہ السلام کی شکل و صورت مبارکہ صورت تیبہ اس عاشق اور اس امتی اور اس شخص کی آنکھوں کے سامنے ہوگی اور فرشتے پوچھ رہے ہوگے کہ بتا اس کے بارے میں کیا کی دائس حسطی کے بارے میں بھلا بولیے جس شخص کے درود و سلام کا پیغام ہر روز گمبت خضرہ میں جاتا ہے اس کو حضور جواب دینے دیں گے کہ یہ کون ہے بھلا حضور جواب دینے دیں گے ممکن ہے اور بئی دز کے آس نہیں ہے اور میری محبت و و جدان اور ایمان اور میرا ذوق یہ کہتا ہے آپ ہر روز گمبت خضرہ تک درود و سلام کا پیغام پہنچانے والے بن جائیں بید نہیں خدا کی قسم کہ قبر میں جب فرشتے اشارہ ہاتھ کا کر کے پوچھیں یہ کون ہے تو آقا علیہ السلام خود بڑھ کے جواب دے فرشتے اس سے نہ پوچھ کہ میں کون ہوں مجھ سے پوچھ یہ کون ہے مجھ سے پوچھ یہ کون ہے اس کا ہر روز صبح و شام اس کا گھر میرے درود و سلام کا حلقہ تھا اس کا اٹھنا بیٹھنا درود و سلام تھا اس کی زندگی کا وظیفہ درود و سلام تھا یہ آج اس سے نہ پوچھ کہ یہ کون ہے آج میں بتاتا ہوں یہ غلام کون ہے گنجائش کوئی آگے سوال جواب کی رہ جائے گی آقا علیہ السلام کی فیوت و برکات میں سے اللہ اور شفاعت میں سے یہ حصہ عطا فرماتے تھا بس آج کی گفتگو ختم ہوئی اور پیغام یہ ہوا کہ اس آلوں کو رفاقہ بنا رفیق بنا اور رفاقت میں پختگی لائف ممبرشپ اور اینول ممبرشپ دائمی رفاقت میں پختگی کرو اور سنگت و رفاقت جب یہ لو تو اس کا معنی یہ سمجھو کہ اس رفاقت و سنگت کا مقصد منشا اور مراد آقا علیہ السلام کی غلامی کی نسبت کو مضبوط کرنا ہے اور آقا کی نسبت اور رابطے کی مضبوطی درود و سلام سے برکر کوئی وسیلہ ذریعہ نہیں یہ تحریک منحاج القرآن کا منشور ہے اس کے ذریعے سے جب مصطفی انقلاب کی طرف آپ بڑھیں گے تو درود و سلام کی برکتیں آپ کے اندر افرادی قوت میں چونکہ ملائکہ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے ان کے ذریعے برکتیں بڑھتی جائیں گی اپنی حضور کی امت کے لوگ ان کے دل کشاک کشاک کھشتے چلے آئیں گے آقا علیہ السلام خود سرپرستی فرما دیں گے توجہ کریں گے اور درود و سلام اگر ہر رفیق و رکن اور وابستہ کا گھر ہلکہ درود بن جائے اور ہر بستی ہلکہ قرآن بن جائے تو آپ دیکھئے مصطفی انقلاب کا صویرہ چل کر آپ کی دہلیس پر آ جائے کبھی نہ بھولیے مصطفی انقلاب آپ کی منزل ہے منزل ہے جینا مرنا اس کے لیے مگر کچھا کام قبل از وقت نا پختہ کام نہیں چاہتا اس کے لیے تیاری ہے اور وہ تیاری درود و سلام اور حلقہ عرفان القرآن آپ کو تصور نہیں ہے کہ کتنی تیاری کروا دیں گے قرآن اور حضور کے درود و سلام دو مل کر سمندر حضور کی امت کا چل پڑے گا آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ اس مقام تک جا پہنچیں گے کہ انقلاب خود آپ کا دروازہ کھٹ کھٹا دے گا اس کو مصطفی انقلاب کی تیاری سمجھے جو سبق دیں کل کی رات اور رات کی رات اللہ رب عزت ہم سب کو استقامت دیں اور وہ منزل نصیب کرے جس کے رفی اس بات دا پانی ملے آ ہر رگ ہر جائی ہو اندر اربوٹی مشک مچایا مشک مچایا اندر بوٹی مشک مچایا جان پلڑتے آئی ہو جی بے مرشد کام مل با ہو جی بے مرشد کام مل با